بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ بلکل قریب ہے بلکہ ایک دو دن رہ گئے اور مسجد اللہ رب العزت بھولے بٹھ کے مسلمانوں کو مسجد کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں روزے کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے تراوی کے ذریعے سے ناظرین فرانس کے ادار الحکومت پیرس کے بلکل قلب اور وسط شہر میں موجود ہوں فرانس میں تقریباً مسلمانوں کی تعداد آداد و شمار کے مطابق پانچ ملین بتائی جاتی ہے اور اس ملک میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ اٹھاون ملین بتائی جاتی ہے بہت ہی معشور اور یہ تاریخی جگہ پہ میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے پیرس سے عام طور پر مشہور تو فن عدد اور دوسری چیزوں میں بہت مشہور ہے خجبوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے اور تاریخی حیثیت اس اعتبار سے کہ اس کی مذہبی حیثیت بھی ہے فرانس کی مختلف حکومتوں کے دور کے اندر یہاں جو مختلف مذہبی مقامات ہیں ان حکومتوں نے اپنے اپنے دور کے اندر مقدس مقامات ہوں چاہے مسلمانوں کی ہوں چاہے کرسچنوں کی ہوں انہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر سمال کے رکھا حفاظت سے رکھا اس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ آپ سامنے میں سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ فرانس کی سب سے پرانی مسجد اور تاریخی مسجد دیس سو سال پرانی تاریخی مسجد جو آپ کے سامنے میں ہے جس کے مناظر پیش کر رہا ہوں ان مسجدوں کو بتلانے کا مقصد ان کو نمائع کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں جائیں کسی ملک میں جائیں کسی شہر میں جائیں آپ کو اسلامی شاعر زندہ اور نمائع ہوتا ہوا نظر آئے گا اسلامی شناخت آپ کو جگہ جگہ ملے گی ہم اس سرد پر چل رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں انہی جبوں کے ساتھ انہی ٹوپیوں کے ساتھ انہی پگڑیوں کے ساتھ بلکل قلب کے اندر شہر کے اندر موجود ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا تاریخی منارہ کیسا منظر پیش کر رہا ہے مسلمانوں کو ہمارے ملکوں میں تو بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن ان ملکوں میں دیکھیں اسلام کی کس اندار سے ترقی کر رہا ہے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں محبت اور پیار اور یہ جو مسجد بنائی ہے اس کی بھی ایک قدیم تاریخ ہے قدیم ترین مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ مسجد انیس سو چھبیس چھبیس میں یہ اس کو تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر کے وقت اس کے افتتاح کے وقت بلکہ فرانس کے صدر ڈو مارک کے علاوہ مراکش کے بادشاہ یوسف بن حسن اول اور دیگر مسلمانوں نے اس کی افتتاح میں شرکت کی تھی یہ دیکھیں میں منارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دکان بھی ہے اسلامی شاہ آج اچھا مسلمان میں بتا رہے ہیں کہ دکان بھی ہے دیکھیں جی اس کے سامنے ایک دکان بھی ہے یہ بھی دکھاتے ہیں پھر اس کے بارے بتاتا ہوں میں آپ کے سامنے یہ فرانس کے دار الحکومت تہریس کے بلکل قلب میں واجد یہ واقع ہے یہ مسجد اور یہاں اکثر جو دکانیں ہیں جیسے ابھی آپ کو منظر پیش کرتے ہیں عرب لوگوں کی ہے عرب لوگ یہاں اکثر ہوتے ہیں اس علاقل کے اندر اور اس کے اطراف میں سوربن یونیورسٹی اور عرب دنیا کی اکیڈمی واقع ہے کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کو دکھائیں دیکھیں سارا منظر اس کا داخلی راستہ ہے فرانس میں تعمیر ہونے والی سب سے پہلی مسجد ہے یہ اور یہ جو جس جگہ پہ یہ بنائی گئی ہے مسجد یہ پیریس کا قدیم ترین علاقہ ہے بتایا جاتا ہے کہ اس مسجد کا جو افتتا ہے پندرہ جولائے انیس سو چھبیس کو ہوا تھا اگرچہ اس میں پہلی نماز انیس سو بائیس میں پڑی گئی تھی اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہیکٹر رکبے پر یہ مسجد واقع ہے اور اس کا منارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تیتیس میٹر انچہ ہے کافی انچہ لگ رہا ہے آپ دیکھیں کافی انچہ ہے گمبت بھی آپ کو گرین نظر آ رہا ہوگا آپ کے سامنے اس میں مدرسہ بھی موجود ہے کتب خانہ بھی موجود ہے اور اس مسجد کو چلانے والے جو لوگ ہیں وہ فرانس اور الجزائر کی حکومت ہیں باقاد ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو مل کر اس مسجد کو چلاتے ہیں اس مسجد کا پہلا منصوبہ فرانس کی افریقی کمیٹی نے انیس سو یعنی معاف کیجئے گا اٹھارہ سو پچاون میں بنایا تھا مگر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت فرانسیسی حکومت نے اسے منظور نہ کیا انیس سو سولہ میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں پچانس ہزار مسلمان فرانس کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک موقع پر جنگ ہوئی تھی تو ایک لاکھ سے زائد مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے جن کا تعلق زیادہ تر شمالی افریقہ براکش تیونس اور الجزائر سے تھا اور یہ فرنس کا علومی تھی وہ زمانے کے اندر چلتے ہیں مسجد میں مسجد بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اور یہ جہاں مسجد بن گئی نا یہاں ایک ہسپتال تھا بہت پرانا اور اس کو کہا جاتا ہے کہ باغ اشجار کے سامنے واقعہ یہاں یہ مسجد بنائی گی دیکھیں ذرا یہ دیکھیں وقت بھی لکھا گیا ہے اس کا بیرونی جو دروازہ ہے جیسے میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں دیکھیں ذرا اور اندرونی دروازہ جو ہے جو آپ کو نگر آئے گا اسلامی طرز تعمیر کا اندہ نمونہ ہے دیکھیں آپ کتنا خوبصورت دروازہ ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر ایک کانفرس روم بھی ہے اور فوارہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی خوبصورت بہت ہی پرانی تاریخ مسجد کی دیواروں میں جو دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں نظر آ رہا ہے حسین کا کاشکاری سے مزین کی گئی ہے دیکھیں ذرا نظر آ رہی آپ کو مگر یہ جو اردگد میں جو یہاں اب ایک زمانے میں تو یہ چٹل میدان تھا لیکن اب چاروں طرح بلڈنگیں بن چکی ہیں تو اس کا حسن جو ہے تھوڑا بہت چھپ گیا ہے باہر سے اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ فرانسیسیوں کے علاوہ غیر ملکی بہت نظر آ رہا ہے مسلمان غیر مسلم اور یہ بھی یہاں کے لوگ بتاتے ہیں اندر چلیں اندر اچھا اس مسجد کے بارے میں ایک اہم بات یہ بتائی جاتی ہے بتائے جاتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے مسلمان اور غیر مسلم فرانسیسیوں کے درمان اتحاد اور محبت کی علامت ہے اس کو علامت سمجھ جاتا ہے مسلمان اور غیر مسلم یا فرانسیسی جو لوگ رہتے ہیں چونکہ دونوں نے ملکے ہی مسجد کو بنایا ہے اس کو تعمیر کیا ہے اور